جار ہو دفتر جی آچھا خدا حافظ حافظ خدمتیں کروارم کو جوری کے قولام ہمیں تو کبھی جوتی نہیں پینائی انہیں بلکہ سر پہ مارنے یار میرا جنو ہے یار بھی میرا جنو ہے رام سے بیٹھو لیٹ جو چھولو ارے نہیں نہیں میں اتا رہا ہوں ارے میں چاپلے اتا رہا ہوں تو کیا ہو جائے گا چھوڑو چھوڑو مجھو تانیو دو نا آجو لیٹو دوائیہ میں نے یا رکھ دی ہے باقایتگی سے کھا لیے اور سنو آج کے بعد سے کسی بھی قسم کی کوتھائی برداشت نہیں کروں گا میں ٹھیک ہے تم کہاں جا رہا ہوں آپ کے کھانے میں کچھ اتیات ہے اممہ کو بتانے جا رہا ہوں ریسٹ کرو ٹھیک ہے اور آج کھئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوہ ہاں مامی کو بتا دینے کہ ہم لوگ گھر آگئے ہاں ہاں والیکم السلام والیکم السلام میں تمہیں یاد کر رہی تھی کھتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ بہت بہت طبیت ٹھیک ہے ہاں چلو چلو بہت بہت شکریہ تمہارا جیتی رہو اللہ امرد دراز کرے ہاں خدا پیس خدا پیس کون تھا نا کون ہو سکتا ہے زیبی کے علاوہ اسی کو فکر پڑی بھی ہے رابی کی طبیت پوچھنے کیلئے کون کیا تھا ہاں میں نے تو اسے غیر نہیں دیکھے جو اپنوں سے کہیں آگے آگے ہوں اتنی فکر ہے اسے ہماری گھر کی اتنی فکر ہے اسے رابی کی ایک وہ ہے رابی کی بہن سارا دو قطبوں پہ کھڑے ہو کے وہیں سے پلٹ گیں ڈڑ جگڑ کے یہ نہ ہوا کہ بہن کے پاس اسپطال میں رک جاتی نہیں اچھو تو سارا باجی بار بار کہہ رہی تھی میں نے خود ہی منع کر دیا خاما خام کوئی بدمزگی ہوتی منع نا بھی کرتے پھر بھی چلی جاتی ہمام بیٹیاں والی رکنے والی تھی ہاتھ ہو گیا اچھو بات سنو میری تو بھائیہ بھمت نہیں اتنے کام کی ٹھیک اور اپنی بیگم کا تو حال پہ پتہ ہی ہے خیر وہ تو ٹھیک بھی ہوں تو سوائے لاد اٹھوانے کے کیا کریں تو میں نے کچھ دنوں کے لیے زیوی کو بلالیا سنبھالنے کی گھر جیسا زیوی سنبھالتی ہے نا بھائیہ با 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 جو تو پریشانی ہونے ہی نہیں دیتی بلکل بھی ایسے سے کھانے پکاتی ہے کمال بچی ہے ریس چلی ہو ٹھیکی اممہ ہاں جار ہو دفتر جی آچھ خدا حافظ حافظ خدمتیں کربارم کو جو رکھا کو لامتا ہے ہمیں تو کبھی جوٹی نہیں پینائی مہنے بلکہ سر پے مارنے موسیقی